یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کا پتی کام میں بیزی ہونے کے قارن اسے ٹائم نہیں دے پاتا پتی کیسا کرنے کے قارن وہ آل لائن سائٹ کے ذریعے افیر کر لیتی ہے اس دکھ سے پہلی بار ملنے کے بعد ہی وہ ہوتل میں جا کر اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتی ہے تو ایسی ہے یہ کہانی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیجے گا کہانی کی شروعات میں ہم جایتی نام کی ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جس کی کمر امر میں ہی شادی ہو جاتی ہے اس کا پتی وکر مجید ایک پترکار تھا لیکن کچھ سمائے کے بعد جایتی جوانی کی سکھر پہ بہستی ہے تو اب وکر مجید کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اپنے محنت کے بل پر پترکار سے ایک ایڈیٹر کی پوشٹ پائی ہے کام زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آج کل جایتی کو ٹائم نہیں دے پاتا حال ہی میں جایتی کا مسکیرج اور اس کی بڑی بہن کا دہاند ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اداس رہنے لگتی ہے اور وکر مجید بھی اسے سمائے نہیں دے پاتا اور ساری رکھ سکھی بات کرے تو وکر مجید اور جایتی کے بیج عمر کانتر ہونے کی وجہ سے جایتی کو وہ بھی نہیں مل پاتا جایتی کو خود سے ہی سنتوشت ہونا پڑتا ہے شاری رکھ اور مانچک روپ سے اداس جایتی آن لائن ٹائم بھی دانے لگتی ہے اور وہ آن لائن ایک فیک آئیڈی بنا لیتی ہے جس میں اس کا نام چارولتہ ہوتا ہے وہ آمول نام کے ایک آدمی کے ساتھ چیٹ کرنے لگتی ہے وہ لندن میں پروفیسر ہے اور دھیرے دھیرے وہ دونوں آٹیچ ہونے لگتے ہیں جایتی اپنا جادہ تر سمیہ آن لائن ہی بتانے لگتی ہے اور کچھ دنوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جاننے لگتے ہیں آمول لندن میں اکیلا رہتا تھا تو یہاں اکیلا رہنا جایتی کی مجبوری تھی آج کل جایتی وکرمہ جیت کی طرف دھیان نہیں دیتی تو وکرمہ جیت کو لگتا ہے کہ وہ اپنے مسکیرچ کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے اس لئے وہ جایتی کے بھائی اور بھابی کو وہاں بلا لیتا ہے بھائی بھابی کے ملنے پر جایتی تھوڑا گز تو ہوتی ہے لیکن پہلے جیسی بات نہیں تھی وہی کچھ دنوں میں آمول جیتی کو بتاتا ہے کہ وہ کلکتہ میں ایک سیمینار ہونے والا ہے جس کو وہ اٹینڈ کرنے آنے والا ہے وہ ایک ہفتہ کلکتہ میں ہی بتانے والا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دونوں ایک بار ضرور ملے یہ سن کر جیتی بھی ہاں کر دیتی ہے اب آمول کے آنے کا وقت آ جاتا ہے اور جیتی اپنی فرینڈ کے ساتھ کلکتہ ائرپورٹ پہنچتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے لیکن پھر بھی آمول ایک آئیڈیا لگا کر جیتی کو پہچان لے دا ہے جیتی بھی آمول کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ اسے نہیں بتا تھا کہ آمول اتنا زیادہ ہینسوم ہوگا اور اس کی عمر کا ہوگا جیتی نے ملنے سے پہلے اس کی اور آمول کے رشتے کو باتوں تک ہی سیمیت رکھا تھا لیکن آمول سے ملنے کے بعد وہ خود کو نہیں روک پاتی اور وہ دونوں ایک ہوتل میں جا کے پیار کرنے لگتے ہیں اس کے بعد جیتی آمول کو بائے بول کر گھر آ جاتی ہے لیکن اگلے دن جب جیتی جگتی ہے تو آمول کو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا دیکھتی ہے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے تب ہی وکرمہ جیت بتاتا ہے کہ آمول اس کی موسی کا لڑکا ہے اور ایک ہفتے کے لیے وہ یہی رہنے والا ہے اور وہ یہاں ایک سیمیڈار کے لیے آیا تھا جیتی پریشان تھی وہ جیسے اب تک آمول سمجھ رہی تھی وہاں اس کا دیور نکلا اس نے بھی اس کی طرح فیک پروفائل بنائی ہوئی تھی جیتی کو شک ہوتا ہے کہ کہیں اس نے اسے فسایا تو نہیں ہے وہ پہلے سے ہی جانتا ہوگا کہ وہ اس کی بھائی کی پتنی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے فیک پروفائل بنایا ہوا تھا نہ ہی اس میں اس کی ڈی پی لگی ہوئی تھی نہ ہی اس کا ریال نیم تھا سنجوئی کے وہاں آنے پر جیتی پریشان رہنے لگتی ہے اور وکرمہ جیت اس بات کو نوٹس کر لیتا ہے وہ سوچتا ہے شاید جیتی سنجوئی کے وہاں آنے سے کچھ نہیں ہے اس لیے وکرمہ جیت جیتی کو سمجھانے لگتا ہے سنجوئی اس کا بھائی ہے وہ کیول ایک اپتے کے لیے آیا ہے اس کے ساتھ وہ اچھے سے پیش آئی ایسا کہہ کر وہاں جیتی کو سنجوئی کے روم میں بھیج دیتا ہے کہ کہیں سنجوئی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے وکرمہ جیت کے کہنے پر وہ سنجوئی کے روم میں تو جاتی ہے لیکن وہ گصہ ہونے پر سنجوئی کو وہاں سے جانے کے لیے بول دیتی ہے لیکن کس دیر بعد جیتی کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے کہ اسے احساس نہیں کہنا جائیے تھا وہ واپس سے سنجوئی کے پاس جاتی ہے سنجوئی اوپر ایک آنت چھت میں تھا وہاں جیتی کچھ کو روک نہیں پاتی تو سنجوئی سے لیپر جاتی ہے سنجوئی بھی بولتا ہے اسے سچ میں نہیں پتا تھا کہ وہ اس کی بھائی کی بتمی ہے اس کے بعد یہ دونوں خوش رہنے لگتے ہیں تو وکرمہ جیت کو بھی اچھا رکھنے لگتا ہے اور پھر کس دن بعد جیتی کے بھائی اور بھائی اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں لیکن جاتے ٹائم جیتی کا بھائی وکرمہ جیت سے کافی بڑی رقم لے کے جاتا ہے میوچول فنڈ کے نام پر وہ اس سے پیسے لے لیتا ہے اور اس کے نام پر کوئی رسید بھی نہیں دیتا وہ بولتا ہے یہ پیسے وہ کہیں ضرورت میں لگانے والا ہے ان لوگوں کے جانے کے بعد اسی دن وکرمہ جیت بھی کسی کام سے باہر چلا جاتا ہے تو جیتی اور سنجوئی گھر پر اکیلے رہ جاتے ہیں اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر یہ دونوں من بھر کر انٹی میٹ ہونے لگتے ہیں وہیں اگلے دن وکرمہ جیت سنجوئی کو جیتی کے بھائی تورا کیے ایک ہے فراڈ کے بارے میں بتانے لگتا ہے سنجوئی اس کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے بولتا ہے تو وکرمہ جیت منا کر دیتا ہے اور بولتا ہے وہاں اس کا سالہ ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا اسے تو پھر بھی کمائے جا سکتے ہیں لیکن بھروسہ پھر سے نہیں کمائے جا سکتا یہ سنجوئی کو لگ جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے اس لیے اگلے ہی دن وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد وہ جیتی کے لیے ایک لیٹر چھوڑ کے جاتا ہے جس میں لکھاتا ہے وہ سیمینار کے ختم ہوتے ہی وہیں سے لندن چلا جائے گا یہ پڑھ کر جیتی کو بہت برا لگتا ہے اسے نہیں پتا تھا کہ ان کے ریلیشن کا ایسا آمد ہوگا اب جیتی پھر سے اداس رہنے لگتی ہے وہیں ایک دن وکرمہ جیت کو ہٹ اٹیک آ جاتا ہے جیتی اسے بچا لیتی ہے تو وکرمہ جیتی کی بھاوناوں کو سمجھ کر اسے سمیہ دینے لگتا ہے اس کے ساتھ گھومنے جاتا ہے لیکن وہیں ایک دن جیتی کو پتا لگتا ہے کہ وہ پریکنٹ ہے لیکن اسے شک ہو رہا تھا کہ اس کا پتا سنجوئے ہے جیتی اپنے اور سنجوئے کی ہر بات وکرمہ جیت کو بتانا چاہتی تھی لیکن وکرمہ جیت پریکنٹ ہونے کی بات سن کر بہت زیادہ کچھ تھا تو وہ بات نہیں کر پاتی کچھ مہینے بعد وکرمہ جیت کو کام پڑھنے پر وہ جیتی کا لیپ ٹاپ یوز کرنے لگتا ہے تو آن لائن سائٹ پر جیتی کی پروفائل دیکھتا ہے جس پہ اس نے آمول کے ساتھ اور پیار بھری باتیں کی تھی اور ملنے کی باتیں کی تھی یہ سب دیکھنے پر وکرمہ جیت گھسے میں آ جاتا ہے اور جیتی سے پوچھتا ہے کہ اس بچے کا پتا کون ہے تو جیتی بتاتی ہے اس بچے کا پتا وہی آن لائن سائٹ والا آمول ہے جس کے ساتھ وہ تب ہی ریلیشنسپ میں آ گئی تھی جب وہ اکیلا فیل کرتی تھی یہ سب سن کر وکرمہ جیت کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس سب میں کیول جیتی کی گلتی نہیں بگل کی اس کی بھی گلتی ہے اس لیے وہ جیتی کو ایک اور موقع دینے کا ارادہ کرتا ہے بس یہی پر اس کہانی کا انتھ ہو جاتا ہے موسیقی